بھرسہ غیر ہندو پاک جس میں بنگلہ دیش بھی شامد ہے اس خطے کو ماہرینی لسانیات نے لنگویسٹک ایریا کا نام دیا ہے لنگویسٹک ایریا کا تقنینی اسطلاح میں اگر سمجھانے کی کوشش کریں گے اس کو انگریزی میں سپراک باؤنڈ بھی کہتے ہیں یہ وہ خطہ ہے جس میں مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے والی زبانیں گولی جاتی ہیں اس خطے میں یہ زبانیں ساتھ ساتھ بولی جاتی ہیں اس لیے یہ زبانیں ایک دوسری پر اثر انداز ہوتی ہیں ان اثرات کی وجہ سے ان زبانوں میں کچھ مشترک خصوصیات بھی پیدا ہوئی ہندوستان میں ایسا ہی ہوا ہے کہ مختلف خاندانوں کے زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کے درمیان بہت سے ایسی مشترک خصوصیات ہیں جن کو ہندوستانی کہا جا سکتا ہے جو برسغیر کی زبانوں میں مشترک ہیں آج کے ہندوستان کے اگر ہم بات کریں گے تو اس میں تین بڑے خاندانوں کی زبانیں بولی جاتی ہیں ہندی اورپی خاندان دراوری خاندان اور ٹپتی چینی ان تین میں سے دو خاندانوں کے زبانیں زیادہ اہم ہیں ایک دراوری زبانیں ہیں جو جنوبی ہندوستان میں بولی جاتی ہیں ان میں تائمل، ٹیلگو، ملی آدم اور کرنڈ شامل ہیں اور دوسری ہندی اورپی زبان ہیں ہندی اورپی دنیا کی زبانوں کا سب سے بڑا خاندہ ہے اس کا نام یہ ہندی اورپی ہے یعنی کہ اس میں جو زبانیں شامل ہیں وہ ہندوستان سے یورپ تک بولی جاتی ہے ہندی اورپی زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہے اور اس کی کئی زہلی شاکیں ہیں ان میں سے ایک زہلی شاک ہند آریائی ہے ہند آریائی اُن آریوں کی طرف اشارہ ہے جو پندرہ سو قبل عیسوی میں ہندوستان وارد ہوئی آریوں سے پہلے دراور آئے تھے جنہوں نے وادی سندھ کے تحزید کو آباد کیا تھا جب آریہ آئے تو ان کی مدبیر جو ہے وہ دراوروں سے ہوئے اور انہوں نے دراوروں کو اپنی اس خطے سے جس میں وہ آباد تھے وہاں سے دھکیل دیا اس لئے وہ جنوب کی طرف پہنچ لے ہندی اورپی کی جو زہلی شاک ہے ہند آریائی اردو کا تعلق اسی سے ہے ہند آریائی کے ارتقہ کے بھی تین ادوار ہیں ہندوستان میں قدیم ہند آریائی، وستی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی قدیم ہند آریائی ایک جو زبان ہے اس کو ویڈی زبان کہہ گئے دیکھیں یہی زبان جب کوڈیفائی ہوئی میاری بن گئی تو اس کا نام سانسکرٹ پڑھ لیا اس کا پہلا نام تھا سمسکرٹا سمسکرٹا کے معنی ہے شد زبان کی یعنی یہ کوڈیفائیڈ زبان ہوئی جس کا گرامر اشتائی دیائی پانی لکھنے لکھا ہے پانی مشہور ہندوستانی گرامیریل ہے اور پوری دنیا میں یہ بہت اہم گرامر سمجھا جاتا ہے پھر قدیم ہنداری کے بعد جو دور آتا ہے وہ پراکرتوں کا دور آتا ہے یعنی یہ پراکرتیں جو ہے یہ سانسکرٹ سے ہی نکلی ہوئی ہے یہ دوسرا دور ہے یہ دوسری دور پھر تیسرا دور جس کو ہم جدید دور کہتے ہیں اس میں اپر بھرنشیں سامنے آتی ہیں اور اپر بھرنشوں کی بنیاد پر ہی یہ جدید سامنے پیدا ہو جاتی ہے اردو بھی انہی جدید ہنداریاں یہ سامنے ہیں اب یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہی اردو ہے مراتی ہے گجراتی ہے یہ سب ہنداری زائد ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے جب اب بھرنشوں کا دور تھا تو شمالی ہندوستان خاص طور پر اور ڈلی اور آس پاس کے علاقوں میں کچھ بوڑیاں پیدا ہو گئی تھی جن میں ایک بھریباشا ہے میواتی ہے غریانی ہے کھڑی بولی ہے اب یہ وہ دور ہیں جب مسلمان ہندوستان آتے ہیں مسلمان جب آئے تو پنجاب میں رہنے لگے اس کے بعد وہ ڈلی آتے ہیں ان کی زبان فارسی تھی اس لیے آہستہ آہستہ یہاں فارسی جو ہے سرکاری زبان اور بہت تقریباً چھے سو سال تک فارسی ہندوستان پر چھائی رہیں جتنا بھی عدالتی انتظامی سرکاری کام ہوتا تھا وہ اسی میں ہوتا تھا چونکہ سرکاری زبان تھی اس لیے عریب اور شورہ بھی اس کے قریب جانے لگے اس میں مذہب کی کوئی تخصیص نہیں تھی چاہے ہندو ہوں مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب کے پانے والے لوگ اس کو انہوں نے فارسی کو اپنایا اور اگر آپ دیکھ لیں گے جو ہندوستان کی جو ہندوستانی تاریخ کا جو وستی دور ہے وہ اس کو سمجھنا فارسی کے بغیر مشکل ہے ہمارے پاس جتنے بھی ڈاکیمنٹس ہیں وہ سب فارسی میں موجود ہیں اس لیے وستی ہندوستان کا اگر بغور مطالعہ کرنا ہوگا وہ فارسی زبان کی واقفیت کے بغیر موجود کے رہتے ہیں فارسی بہت دیر تک رہی ہے اب اسی فارسی کے زید سایہ یہ ڈلی اور اس کے آس پاس والے علاوہ کے بولیاں جو ہیں ان پر فارسی کے اثرات ہیں ان میں ایک ایسی بولی خاص طور پر تھی جو ڈلی میں بولی جاتی اس کا نام تھا کھڑی بولی کھڑی بولی اس کا نام بعد میں پڑھ گیا اس لیے جب اس پر عربی اور فارسی کے اثرات پڑھنے لگے تو ایک بولی کھڑی ہو گئی جس کا نام کھڑی بولی کھڑی بولی کی بنیاد پر ہی اردو زبان کی اگر آج ہم جدید ہندی کی بات کریں گے اور اردو کی بات کریں گے تو یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں کھڑی بولی کی کھڑی بولی ہندی وہ ہے جو دیوناگری میں لکھی جاتی ہے اور کھڑی بولی اردو وہ ہے جو خط نستالیک میں یا عربی فارسی خط میں لکھی جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ کھڑی بولی جو ہے یہ مسلمان عریض کا نام کوئی نہیں ہے کھڑی بولی اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ یہ پوری ہندوستان میں چلے گئی چاہے دکل ہو مشرق ہو مغرب ہو یا شمال ہو ہر علاقے میں یہ اردو جو ہے پہنچ جاتی ہے اس لیے اردو کا کوئی ایک علاقہ مخصوص نہیں ہے یہ بالکل سارسکت کی جاننشین ہے جس طرح ایک زمانے میں سارسکت کا کوئی علاقہ متعین نہیں تھا اسی طرح اردو کا کوئی علاقہ متعین نہیں ہے اس سے یہ ضرور ہے کہ یہ ڈلی میں پیدا ہو حالانکہ بعض لوگوں نے اس کو پنجاب سے بھی منصوب کیا ہے بعض لوگوں نے دکن سے بھی منصوب کیا ہے سندھ سے بھی منصوب کیا ہے لیکن جدید تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ اردو کی جائی پیدا ہے جو ہے وہ ڈلی اور ڈلی کا جو گردنوہ کا علاقہ ہے وہی ہے لیکن یہ ڈلی سے مقصوص نہیں ہوئی جب مسلمانوں نے دکن کو فتح کیا تو یہی زبان شمال ہندوستان کی مختلف بولیوں کے اثرات کے تحت یہ دکن پہنچتی ہے چونکہ شمال ہندوستان میں فارسی کا غلبہ تھا فارسی کا تسلط تھا اس لیے شمال ہندوستان میں یہ عدبی اور علمی سطح پر ترہ پین نہیں کرسکی لیکن جب یہ دکن پہنچتی ہے تو دکن کے بادشاہوں نے اس کو کتو شاہی خاندان ہو آدل شاہی خاندان ہو تو انہوں نے اس کی سرپرستی کی اس لیے فارسی کے مقابلے میں یہ وہاں کی سرکاری زبان ملک اس لیے اردو عدب کا جو عرفاقہ ہے اور جو نشنما ہے اور جو ترویج ہے وہ دکن میں ہی ہوتی ہے چنانچہ اردو کا جو پہلا صاحبی دیوان شاہی ہے وہ سلطان محمد قولی قطب شاہ ہے جو قطب شاہی خاندان کا بادشاہ تھا بادشاہوں نے وہاں کی سرپرستی کیا آپ دیکھیں تمام تر بادشاہ جو ہے انہوں نے اس میں طبع آزمائی کی ہے سلطان محمد قولی قطب شاہ کا پورا دیوان موجود ہے اور اس کے بعد یہ مختلف علاقوں میں اردو جو ہے یہ سترہویں اٹھارویں انیسی اور بیسویں صدی کے وسط تک ہندوستان کی واحد زبان ہے جو تمام علاقوں میں بولی جاتی تھی جس کے لکھنے والے پوری ہندوستان میں موجود تھی اس کا کوئی ایک علاقہ مخصوص نہیں تھا اس لیے بات کے ماہرین کو یہ مغالتہ ہوا کہ اس کی ابتداء کہا ہوئی جب اس کو پنجاب میں دیکھتے لوگ کہتے ہیں کہ پنجاجی کے پیداوار ہے اب دیکھن میں آپ دیکھیں پوری ایک یوارت موجود ہے اس لیے دیکھنے والوں نے کہا کہ اس کی ابتداء یہاں ہوئی ہے سندھ والوں نے کہا کہ اس کی ابتداء یہاں ہوئی ہے تو یہ زور تھا یہ تسلق تھا ایک مقبولیت تھی اردو کی پوری ہندوستان میں اور آپ جانتے ہیں کہ دیکھن کے بعد جب ولی شمالی ہندوستان آئے تو شمالی ہندوستان والوں کو یہ لگا کہ وہ زبان جو یہاں سے دیکھن چلے گئی تھی دیکھن میں اس نے کس طرح سے عدوی مزلیتہ کر رہی ہے اس لیے ولی کا دیوان دیکھ کر یہاں عدو عدب تقلیق ہونے لگا ایسے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور آتا ہے انگریزوں کا دور آتا ہے انگریز جب ہندوستان آئے تو وہ چاہتے تھے کہ فارسی وہ چاہتے تھے کہ اس کا کوئی متبادل صورت سامنے آ جائے اس لیے کہ وہ فارسی کو سرکاری زبان رکھنا نہیں جاتی تھی اس لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ کونسی زبان ایسی ہے جو پوری ہندوستان کی زبان ہو سکتی ہے یا جو ہے ایک فیزیشن آئے تھے پیست انڈیا کمپنی کے ساتھ جن کا نام تھا گل کرسٹ جان ویلیم گل کرسٹ وہ ایک فیزیشن تھے لیکن وہ اتنی متحصر ہوئے ہندوستان میں آ کر کہ اتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں زبانوں کے ایک بہت بڑا گھر ہے لیکن انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایسی کونسی زبان ہے جو پوری ہندوستان کی زبان ہے یا ہو سکتی ہے تو انہیں اردو کے بغر کوئی زبان نظر نہیں ہے حالانکہ یہ زبان کا اردو یہ نام نہیں تھا اس نے مختلف نام تبدیل کی اگر آپ دیکھیں کہ اس کو دکن میں دکنی کہا رہا ہے میر نے اس کو ریختہ کہا رہا ہے سب سے پہلے اردو کا نام یہ زبان کیلئے مصفی نے یہ ایک انگریز کا نام تھا بیلی ہے انہوں نے یہ بات نکل کی ہے کہ سب سے پہلے مصفی نے اس کا نام اردو رکھا غالب کے زمانے پر بھی اردوی مولا کہلے ہیں ہندی بھی یہ زبان کا نام تھا اس لیے کہ یہ زبان کو یہ نام مسلمان انہیں دیا تھا وہ جس زبان کو جانتے تھے کہ یہ ہندی کی زبان ہے اس کو ہندی کا میں جنگیر ہدی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اردو اس اردو کی بات کر رہا ہوں جس کا نام اس زبانی میں ہندی تھا چنانچہ گلکرس نے اس کو لنگویجر ہندوستان میں کہا ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں جہاں بھی گیا میں نے اردو کو پہلے اس لیے وہ اس زبان کا اتنا عاشق ہو گیا کہ انہوں نے اپنی داخل پیشا جو ان کا چھوڑ دیا اور اردو زبان کی خدمت کرنے گیا چنانچہ اٹھارہ سو میں فورٹ ویلم کالیج قائم کیا ویاتن کرتا جہاں ہندوستان کی مختلف زبانیں جو ہے وہ انکتبار انگریزو کوئی ایک خیال تھا کہ اگر اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینا ہے اس کو ایک عدوی زبان علم زبان بنانا ہے تو اس کے لئے چون کتابیں موجود نہیں ہیں اس لئے فورٹ ویلم کالیج کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شاعری بہت بہت تھا لیکن نصر اس طرح سے پختہ نہیں تھی اس لئے جو بھی لکھا جاتا تھا نصر میں فارسی بھی لکھا جاتا تھا لیکن انہوں نے یہ کوشش کی کہ نصر میں ایسی کتابیں موجود ہوں جن کے ذریعے سے انگریزوں کو اردو سکھائی جائے اس کے لئے نصر کہونا ضرور اس لئے فارسی داستانوں کا اور دوسری زبانوں کے داستانوں کا ترجمہ کیا گیا فورٹ ویلم کالیج تو خود گلترس گلترس جو ہے یہ ہندوستانی کے یعنی اردو کی جس کو انہوں نے لائیویج اف ہندوستان کہا اس کا پروفیسر ہو رہا ہے تو بہت سے کتابیں فورٹ ویلم کالیج میں لکھی گئے لیکن یہاں ایک معاملہ یہ ہوا اس لئے کہ انگریز کی ایک سیاست بھی تھی اپنی ہندوستان میں تو انہوں نے دیو ناغری سکرٹ دیو ناغری جو رسم خط ہے اس کو ریوائے کرنے کی کوشش کی جو سانسکرٹ کے بعد ہتم ہو چکا تھا تقریبا تقریبا لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے سانسکرٹ کیونکہ زوال آ چکا تھا اور پراکرٹ عبر رشے بھی اس طرح سے عدوی منزل میں نہیں تھی لیکن جب فارسی آئی تو فارسی رسم خط عام ہو گیا یہاں کے لوگ فارسی رسم خط سے عاشنا ہوئے فارسی میں ڈفٹے تھے اس لیے جو ہے کہ یہاں فارسی رسم خط کے مقابلے میں دیو ناغری کو بھی بڑھا وڈینے کی کوشش کی چنانچہ ایک دو کتابیں جو ہیں وہ یہاں لیکن کیا ہوا اس کے بعد ایک عجیب طرح کی کنٹروورسی شروع ہوئی جو تاریخ میں ہندی اردو کنٹروورسی کے نام سے مشروع ہوئی اردو کے ساتھ یہ کہا جانے لگا کہ یہ مسلمان کی زبان ہے ہندووں کی زبان ہے حالانکہ ہندی جو ہے میں نے کہا کہ ہندی اسی زبان کا نام ہے اس لیے جدید ہندی کی وقعہ لگی جانے لگی بنارس میں اللہ آباد انتنزیبیں بن گئی ہندی صحیح صحیح سمیلن بن گیا ناغری پرچار بھی بن گئی جس کا جانتی جس کے بھی روان تھے پیل ٹنڈن اور مدن مہمان انہوں نے ہندی کی پروپاگیشن دی ہندی کی تشریری رکانیشن کی اور یہ سرسلہ جو بہت ہے یہاں تک ہی ملوک تکسیر ہوا اور یہ کہا جانے لگا کہ اردو جو ہے چونکہ مسلمان کی زبان ہے اس لیے کسی اور ملوک کی زبان ہو گئی یہاں کی زبان نظر ہے تو پھوٹی ہے یہ اس طرح کی باتی ہے ایک طرح سے منفی صلاح صرف جو صرف گانڈے جی نے اور رائندر پریشان نے اس مسئلے کو خلق کرنے کی کوشت کی ان کی سمجھ میں آ گیا کہ پاکستان بننے سے زبان کا مسئلہ یہاں تالی ہے اردو کی اپنی جگہ اور ہندی بھی اب آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آ رہی ہے اس لیے انہوں نے ایک بیچ کی صورت نکالنے کی کوشش کی تھی جس کو انہوں نے ہندوستانی تعلق دیا تھا انہیں جو نہ اردو ہو سکتی ہیں نہ ہندی ہو سکتی ہیں بلکہ ان دونوں کے زبان جو بیچ کی صورت ہے اور جو دو رسمخت میں دکھے جائے فارسی رسمخت بھی اور دیونابی رسمخت بھی یعنی اس سے انہوں نے کوشش کی مسئلہ حل ہو جائے گا ہمیل شکل کہ ایک ہی زوان ہے جس کو ہندوستانی کا نام دیا جا سکتا ہے لیکن جو دو رسمخت میں دکھے جائے لیکن یہ چیز پھر آگے نہیں بڑھ سکے یہ ان کا جو جانے کا جو معاملہ تھا وہاں ہم نہیں ہو سکتا ہے اور دار میں ہندی کو ہندوستانی آئین نے کس طرح سے ملد کہتے ہیں کہ باز میں کہتے ہیں کہ ریزیڈنٹ کے کاسٹنگ ووٹ سے ہندی کو سرکاری سکتا ہے